تینا جگہ تو علاوہ جو دنیا دی کسے دربار مکہ جاناوی سواب ریناوی مدینہ جاناوی سواب ریناوی سواب اونامی بیت المقدس جاناوی سواب ریناوی سواب اونامی سواب اتین جگہ نے ہمہ کسم دی حمد و سناء تمام کسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یقتائی کبرہائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات خالقِ مالکِ رازقِ داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوش آزم کائنات دے زر زر دا دستگیرے الا کلی شیئن قدیرے فعال اللی ما یرید نہن اکرب ایلیہ من حبل الورید اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلے ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن ست زمینہ ست آسمان اس انگلت لپیٹ کے چالی سال تک آواز دے گا لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمِ آج بادشای کی دیئے پھر رب خود ہی کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اس اکیلِ حُکْمَرَان دی حُکْمَرَانی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدرُ الْعُلَا شَمْسُ الزُّهَا مَسْتَرِ مِحْرُ وَفَا سرچشمہِ سَبْرُ وَرَزَا مَنْبَعِ رُشْتُ وَحُدَا وَالِيِ بَتْحَادِ جَنَابِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَعَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْ میں آج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر انتہائی اہم ترین ایک ٹاپک اور مضمون بیان کرنا چاہنا اوہ ہے خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان اور اس معاشرے دے اندر ایہو جے مضامین دی بڑی اشد ضرورت ہے میرے بھائیو دوستو بھزرگو معززات ماں اور بہنوں بیٹیوں مرتے ہر ایک نے جانا ہے کیونکہ جیڑا پانڈا بنے ہیں انہیں ٹینہ ہی ٹینہ ہیں جیڑا پھل کھلے ہیں انہیں مرجانہ ہی مرجانہ ہے جیڑا دنیا تے آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے موت کسے نو آ جان دیئے کوئی ٹرک تھلے آ کے مرجانہ ہے کوئی شراب بہتی پی کے مرجانہ ہے کوئی خودکشی کر کے مرجانہ ہے کوئی چرس بہتی پی کے مرجانہ ہے کائنات دے اندر کوئی دشمنی دی ذات دے اندر ہی دنیا تو چلا جاندہ ہے میرے بھائی وہ موت کیسی ہے جڑی قرآن پڑھ دیاں موت آئے تے کلمہ پڑھ دیاں آئے دنیا تو جائیے تے ساڑھی زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جدا خاتمہ بال ایمان ہو گیا ہے خاتمہ بال خیر ہو گیا ہے او دے ورگہ انسان کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں اے او لوگ نے جنا نو دنیا تو جاندیاں بھی اللہ وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال ارشا والے خدا دا قرآن سنو تے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو میں تو اڈی ملاقات رابطے قرآن چو قرآن لگا ایک نبی دے نال اے نبی مصر دا بادشاہ تے وے کو دعا کر رہے ہیں خاتمہ بال خیر دی اور یارو نبی دے جنتی ان کی شک کوئی نہیں تے نبی ہو کے دعا کی کر دے میں نسر دے تختے بیٹھے نے تے آن دینے رب قد آتی تانی من الملک رب جاگ دے ہی ہو نا رب قد آتی تانی من الملک وَعَلَّمْ تَنی من تَعَوِیلِ الْاَحَادِيثِ فَاتِرَ السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضِ الْتَوَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْعَخِرَةِ تے اکے گا لگی ہے تَوَفَّنِي مُسْلِمَا اوہ اسلام وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ تھے نبی کی کہہ رہے ہیں تَوَفَّنِي مُسْلِمَن وَأَلْحِقْنِي بِسْوَالِحِينَ ترجمہ کیجئے فیصلہ پہ دیو رب قد آتی تانی من الملک اللہ جیلاندیاں کال کوٹرییاں چو کڑ کے ڈونگے کھواں چو کڑ کے ایسے تختیں بٹھایا تھے تُو ہی بٹھایا نہ تے ربائے کسے تیری تو فیض ملیا ہی تے نہ کسے آستانے تو منو فیض ملیا نہ کسے قبر تو میری چولی پر ہیا تے نہ کسے بزرگانہ فیض ہی اللہ اے فیض ملیا تے تیری عدالت چو ملیا نبی یوسف دی دعا سنو حکمرانہ وزارتہ اندھے حلف اٹھا کے تے جا کے علی حج ویریدی کبرتے سیدہ کرنے والو کئیانے جے وزارتہ حلف بھی نہیں اٹھایا پہلو ہی پاک پتن پہنچ گئے نے بولتے نہیں انہوں پیرنی ٹکری یہ انہیں کوئی نہ کوئی تو دیکھو کرانہ ہی ہے ہاں کئی انہوں پی ڈی آلے بھی بیٹھے رہے ہیں ہمیں گسا نہ کرے آج وہ پہلو ہی سجدہ کر رہا ہے جہاں گے میں کیا جے دربارہ تے سجدے کیتے ہیں وزارتہ مل دیاں تے کوئی مجاور بھی کبرتے نہ پہندا اسلام آباد جا کے وزارتہ حضمانی کرسی تے پہندا نبی دی شریعت دے اندر عدب سمجھ کے سجدہ کرنا حرام ہے عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے آقا فرماندے نے جا عدب سمجھ کے سجدہ کرنا جائز ہوں دا میں بیوی نواندہ اپنے خاندنو سجدہ کریا گا نبی یوسف دی شریعت عدب سمجھ کے سجدہ کرنا جائز ہی نبی آدم دی شریعت جائز ہی جدو آمینہ دے لال دیواری آئی رب نے عدب دا سجدہ بھی حرام کر دیتا ہے تے عبادت دے سجدے نو شرک قرار دے دیتا ہے ہونے ذرا خور کرو کبران دے مزاران دے یہ نہیں کہ عمران خواہی سجدے کر دے یہ نواز شریف ہری بھی انہیں سال مدینے رہے ہیں انہیں اکلیں انہوں بھی کو نہیں آئی یہ بھی جدو آئے سن مدینے ہو پہلا کام میں نالی حجویری دے دربارہ لے کیتا ہے میرے بھائی وزارتان کبران تے شجرہ تو نہیں لابدیاں بادشاہ یا دیندہ تے کون کل اللہم مالک الملک تو دل ملک من تشاہو وطنزئ الملک من من تشاہو وطوئز من تشاہو وطوزل من تشاہو بیادی کل خیر انہ کا علا کل شیئن قدیر جنو چاہے بادشاہیاں دے دوے جی دیکھو چاہے بولو جنو چاہے وزارتیں اس میں تو لا کے جی لانچ سوٹ دے ہو دیا کہ کوئی مشک بولو وزارت دیندہ کون بادشاہی دیندہ کون جنو چاہے دے چھڑے انہوں کو پوچھن والا ہے ہی نہیں تے پوری کائنات دے بادشاہ واندہ بادشاہ کل ہے کون اللہ آئیے سرا غور کیجئے نا کہ تے چہرے چو چو کار دینے کتے رنگ کی رہندے اڑے نے کتے پیری ویچ جوان دی سل کتے ویچ جوانی بھڑے نے کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں کتے چاڑ جہازی اڑے نے کتے حکم چلان دے پھر دینے کتے کھان دے پھر دے ٹھوڑے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نئی کتے دین دے پھر دے چھٹے نے وہاں مولاں توں اپنیاں کدر تان دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کٹے نے ایک ہی دیا مرزیاں نے اللہ دیا نبی یوسف اندنے رب قد آتائی تانی من الملک اللہ باد شہی دیتی تے توی وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعَوِیِ لِلْأَحَادِیِسْ اللہ خوابان دی تابیر دا علم وی دیتی تے توی فاطر السماواتی والارض زمینہ تے اسمانہ دا پیدا کرن والا دوئی ہے الْتَوَلِيِّ فِي الدُنِيَا وَلْآخِرَا اللہ دنیا تے آخرج میرا یارے تے توی ہے اگلی گل ربا میں یوسف تیرے کو لو دعا کر رہے ہیں تَوَفَّنِي مُسْلِمًا اللہ میری موت آئے تے خاتمہ بالخیر تے آئے موت آئے خاتمہ بالایمان تے آئے وَعَلْحِقْنِي بِسْوَا لِهِن آئیے میں قرآن پاکدہ ایک ہور مقام لگا وَسُنَان اللہ فرمان دے نے جنے نیک بندے نے جنہ دی خاتمہ بالخیر تے موت آئے کون نے آؤ قرآن سن لو وَقِیْلَ لِلَّذِينَ تَقَوُ مَا زَعَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْ خَيِّرُ دعا کریا کرو تنہائیاں چھے سفر چھے کہ اللہ سنو موت دے تے ایمان والی دے سمجھ لو ایمان والی موت آگئی خیرتے آگئی تے اگلی منزل ساری آسان ہو جائے گا تے جیتے ہی پیڑی موت آئی نا تے اگلی منزل بھی آسان نہیں جیو نہیں اللہ فرما دے نے کیلہ لِلَّذِينَ تَقَوُ رَبْ مُتْقِيَانُ پُوچھ دے نے مَا زَعَنْزَلَ رَبُّكُمْ تو آڈے تے اللہ نے کی نازل کیتا ہے تے اگل مُتْقِيَان دے نے قَالُوْ خَيِّرُ ان خیر کیئے اوہ ادھر میرے والوے کو خیر کیئے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ اے قرآن کی یہ بولو قرآن خیر اگے وَخَيِّرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی سنت حدیث وی خیر ایک ہور انداج سنو جس راج قرآن نازل ہوئے ہیں اِنَّا اَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيِّرِ جس امت واسطے قرآن آیا ہے کون تم خیر امتین اخری جت لن آسی تا مرون بالمعروفی وَتَنَ هَوْنَا آنِلْمُنْكَرْ تے جیڑے قرآن نو پڑھ دے پڑھ دے نے خیر کم من تا اللہ مال قرآن وَا اللہ ما تے جس زمانے ج قرآن آیا ہے خیر القرآن نے کرنی تے جیڑے قرآن نا لگے ہو بھی وہ بولو دے صحیح صرف قرآن نا نہیں نال حدیث نا بھی کیونکہ حدیث بھی خیر ہے قرآن بھی خیر ہے خیر دا مانا کیے بہتر چنگا تے جیڑے انہ دعا دے لڑ لگے وہ دنیا چو بھی خیر بن گے تے اگے بھی خیر بن گے اللہ توانو قرآن حدیث دے لڑ لائے ساڑے کو دے قرآن حدیث یہ نا آ جاگے کیونکہ قرآن بھی حدیث ہے فابیعی حدیثم بعدہو یؤمنون ایدر میرے والو بیکھو فالا اللہ کا باقع نفس کا علم یؤمن بے حاصل حدیث سے آسفہ آہااااااااااااااں فیصلہ بات دیو اللہو نزلہ اہسن الحدیث قرآن وی حدیث تے نبیدہ فرمان وی تے دعا نو منن والے اہلِ حدیث جس طرح قرآن چاہلو لنجیل دا لفظ آیا ہے اہلو تورات دا ہے اہلو زبور دا ہے زبور والے انجیل والے تے جنہے قرآن حدیث نو مندنے حدیث والے اہلِ حدیث امام ترمزی نے سنت ترمزی دے اندر نبی مرتبہ علی حدیث تا لفظ آیا ہے اور حضرت امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ حضرت ابو حریرہ دیا حدیث آنے لہے دینے پہے تیرا آدمی خواب چاہتے ابو حریرہ ملے رضی اللہ تعالی اصحاب الحدیث دے اندر کتاب عربی دے اندر اصحاب الحدیث علامہ بغدادی دی وہ لکھ دے میں امام ابو دعود حضرت ابو حریرہ نواندن ابو حریرہ جی منو تھوا دینا پڑا پیارے تے ابو حریرہ کہوں گی اندر پیار کرنا نہیں جے انا اول اہل الحدیث میں دنیا دا پہلا اہل حدیث ہاں پیار نہیں جے کرنا وقت آیا نا انشاءاللہ قدی تے صرف اہل حدیث لفظ تے پہ جمعہ پڑا مانگا اہل حدیث ذرا خور کیجئے توجہ قیامتہ دن ہوئے گا جا اسحاب الحدیث اہل حدیث ہونگے قیامت دے دن انہ دے حتھا جے دعا تا ہونگی یا تے کلم ہونگے اللہ کہنگے ان تم اسحاب الحدیث ہو تو سی اہل حدیث ہو انا اسحاب ال اہل اہ سحاب الحدیث اللہ جی اسی اہل حدیث آقا فرمان دینے رب کہنگے انتلکو الال جنہ اس واسطے کئی ساڑے بیلی نے لفظ اہل حدیث نو ناؤنجی مٹا شڑے ہے دفن کر چڑے ہے تاہیتے مسئیبت نو پھڑے ہیں کدھی کوئی نہ کدھی کوئی نہ کدھی کوئی نہ اہل حدیث والدیت ہے میرے علامہ شہید نے خون اہل حدیث لفظ واسطے دیتا ہے جاؤ جا کے پتا کرو پسرور دے اندر رانہ محمد شفیقہ پسروری حافظہ اللہ تعالی جنہا کتاب لکھی ہے لقب اہل حدیث مولانا عیساق پٹی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تاریخ اہل حدیث مولانا رفیقہ پسروری نے اپنا کار بنایا بار تختی لائی کشانہ اہل حدیث جس چوک مسجد بنائی چوک اہل حدیث ایک کار بنایا بار لگ رہا چوپنی یہ اہل حدیث اہل حدیث کہلان تو نہ شرمایا کرو بریلوی بریلوی کہلان تو نہیں شرما دے دیوبندی دیوبندی کہلان تو نہیں شرما دے تو اہل حدیث کہلان تو کیوں شرما نا ہے توجہ ہی تر میرے والا میں بات کر رہے ہاں حدیث خیر ہے بات دور نکل گئی فرمایا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي حَازِهِ الدُّنِيَا حَسَنَا اے اوہ لوگ نے جنہ دنیا دے اندر چنگے کم کیتے نے جنہ دنیا چنیکیاں کیتیاں نے نمازان پڑھیاں نے آلہ فرما دنے والا دار الْآخِرَتِ خیر اِن آوازِ جنہا کارے نا آخر جو بھی خیر ہی ہے اَوَلَنِي مَدْدَارُ مُتَّقِينَ اِن مُتْقِي آن وَاسْتِكَارِ نِمْتَانِي جنہ تُعَدْنِي اَدْخُلُونَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِي الْأَنُحَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ قَزَالِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّقِي اِن آوازتِ جنہ جے جنہ دا خاتمہ بلخیر ہو جاندہ خاتمہ بل ایمان اندہ اِن آوازتِ جنہ تے جد اندر نیرہ پئیاں چل دیاں نے ہائے 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 فرمایا مُتْقِيَا وَاسْتِ اللَّهُ دِهَا جَزَائِ اللَّهُ نیرہ کادیاں نہیں فیصلہ پا دیئے پوچھ دیں فرمایا مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ وَعِدَا الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْحَارُم مِمَّا اِن غَيْرِ آسِنِن وَاَنْحَارُمِ مِنْ لَبَنِ الْمْ يَتَغَيْرَتَامُهُ وَاَنْحَارُم مِنْ خَمْرِ الْعَزَّتِ الْشَارِبِينَ وَاَنْحَارُم مِنْ اَسَلِ مُسَفَا تِي تَي دُودھ دیاں نیارا شراب دیاں بولو شید دیاں پانی دیاں تِي ہر پاسے لیارا بیارا وَیچِ جَنَّتَانْ دے عجب نصارے ہونگے اُتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ود ود نیمتان تے لہراں بیراں ہونیاں پانی شراب شید دود دیاں نیراں ہونیاں موجا لائندے او تھے رب دے اے پیارے ہونگے توشی جے توہاں نہیں لہنی یا موجا دے اور گنے لہنی بول دے نہیں لیند دل گردہ جن جنتی کھاندے وانتے سوانے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محال ہونگے کستوری نال لگے ویچ گارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہووے گی صدا رہن والی ہو تھے جوانی ہووے گی زیکے مچھی دے لزیز تے کرارے ہونگے قدہ سونے سماعوں پر بہار ہووے گا جدو سونے اللہ دادی دار ہووے گا ویندے رب نو پہ اوتے اے سارے ہونگے انشاءاللہ فرمایا لوگوں اے لوگ نے خیرتے اللہ جینا تتا وفاہم الملائکہ تو طیبی جدو اے لوگ مرتے میں دنیا تو فوت اندے میں آسمان تو فریشتے نازل ہندے میں پاکیزہ فریشتے آندے نے آسمان تو آن کی آندے میں یہ کولونا سلام سلام علیکم یہ بندہ دنیا تو جا رہے ہیں مومن ایمان والا فریشتے کی آندے میں سلام علیکم اللہ سانوے نہ لوگا جو کردے کچھ ہی کہا دے ہو فریشتے آندے میں یہ کولونا سلام علیکم بندہ دنیا تو فوت اند لگا فریشتے وی وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں آندے نے سلام علیکم یہ اس طرح کے ادخل الجنت یہ تھی بس نہیں جنت بھی داخل ہو جا بِمَا قُلْ تُمْ تَعْمَلُونَ پہلا سبب کیے جیڑا خاتمہ بِالخیر دے اوئے ایمان تے اخلاس جیدے ایمان چے شرک دی ملاوٹے نا او بندے دا خاتمہ بِالخیر نہیں جے ہو سکتا یہ گلت توجہ نہ سوڑ لو اخلاس بھی ہوئے تے ایمان بھی ہوئے ہن میں تے نو ایک سے عبیدہ واقعہ سنان لگا ادھا نائے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی انہو اسے عبیدہ نامے تے گزوہ خندق چے اے زخمی ہو گئے تیرے نا نو لگا ہے تے تیر ایسی نارچ لگ گیا کہ خون لگا تار چل رہے ہے تے میرے پیغمبر نے انو چوک گیا نا تے مسے نویچ لیند ہے خیمہ لادیتا ہے فیصلہ باتیو تیرے میرے علاج واسطے کہ تے جفان تو ڈیکٹر آئے امریکہ تو آئے فیصلہ باتا سب تو وڈا ڈیکٹریں انہوں بکھانا ہے تے نویدہ صحابیو میں تھوڑی عظمت تو جگوار دیا اس صحابی دا معالج گاؤنے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان واقع پٹیاں بھی آپ کر دے نے یہ دی دیکھ بار بھی آپ کر دے نے دو تین دے نے زندہ رہے تے آقا یہ دی تیمار داری بھی پٹیاں بھی دوائی شوائی انہوں آپ کھلا دے رہے فوت ہو گیا ہے جدو نبیدہ صحابی دنیا تو جاند ہے آقا فرماندے نے دی موت ایڈی اچھی ہے فوتیہت ابواب سمائے ایڈروہ دی روح نکلی ہے تے آسمانہ دے سات دروازے کھول گئے میں روح نکلی تے سات دروازے کھول گئے میں تے جگہ دے پیر فرماندے میں یہ صحابی دنیا تو گیا ہے اہتزل ارشو لی موت سات ابن معاز ایڈروہ دی روح نکلی ہے تے راب دا ارشوی ایڈی موت جوم گیا ہے اللہ دا ارشوی ہل گیا ہے تے جدوہ دا جنازہ اٹھایا جاند ہے تے بڑا حلقہ بھلکا جنازہ ہے تے کوسیابی آندے نے پار تے پھر نیکی آندے ہی ہندے ہیں تے جگہ آندے پیر فرماندے نے کی کہہ رہے ہو اللہ دے رسول قد حابتا من الملائکتی قضا و قضا لم یحبیدو قد تو قبل یومیہم حملوہم اکم میرے صحابیو تُسی آندے پار نیکی آندہ ہندے ہیں اے جڑا معازے اے دی وفات تو بعد جبریل دی کے عادت دے اندر ستر ہزار فرشتہ آسماند تو زمین تے آیا ہے تے آج تو پہلو اے فریشتہ آیا نہیں جیڑے فریشتے آج جائے نے تے قیامت تاکے نہ پھر زمین تے آنہ ہی نہیں انہا فریشتیاں نے میرے ساتھ دی میت نو کندہ دیتا ہے اس واسطے معاز دی ساتھ بن معاز دی میت دا وزن بڑا حلک ہے تے جگہ آنے پیر ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل دے نے سونیا دوسری ایڑیاں اٹھا کے کیوں چل دے ہو فرمایا اس واسطے کہ راب دے فریشتے بھی ساتھ دے جنازے چجا رہنے تے میں محمد اس واسطے اٹھانا پی آ کی تے فریشتیاں دے پرا تے محمد دا پیر نہ آجائے اینو آنتینی خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ایک تابی گزرے نے جنہ دنائے ابو بکر بن ایاش رحمت اللہ علیہ امام نوی جنہ صحیح مسلم لکھی ہے یہ تابی سن تے دنیا تو فوتوں لگے نے بیٹا کول بیگر ہو رہے ہیں تے بیٹے نوازے نے پتر تو کیوں رہو نہبیہ ابو با جی باپ دنیا تو جا رہا ہے تو رہوانا فرمایا سن گل لا تاس اللہ فی حاز البیت پترہ کارو ہے جس کاردے اندر آج تک رب دینا فرمانی نہیں ہوئی تے دوسرے نمبر دے پترہ روندی لوڑکا دیئے اربعہ دنوہ اشرین الف ختمتن اے جری چار پائیتے میں لیٹے ہیں تے اے جرا حجر ہے میں اس حجرے تے اندر پتر چوی ہزار مرتبہ رب دا قرآن ختم کی تھے اس واسطے میرے بیتے میری موت خیرتے آئے گی ایمانتے آئے گی تے جدی موت خیرتے آئے پتر انہوں روندی لوڑ نہیں سیرِ علامِ نُبَلَاتِ اندر آلامہ زہبی میں ایک واقعہ لکھے ہے حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو فوتو ہے نا اُنہ دی قبر کی تھے وے تائف دے اندر ایک لیبریری عبداللہ بن عباس دے نامنا تائف چے ایک مسجد ہے لیبریری چو پتھر موجود نے جنہ پتھران تھے میرے عبداللہ بن عباس نے قرآن لکھیا ہے فوتو ہے تے اینا دے کفن چے سفید رنگ دا پرندہ وڑ گیا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جانتے ہو سعید بن مسیب فیصلہ بادیوں کاؤں نے جیدی چالی سال دے عرصے چے ایک اثر دی نماز قضاء ہوئی ہے وہ بھی کیوں کیوں نہ دی والدہ فوت ہو گئی اُدھے تدفین تے تکفین دی شکل دے اندر مصروف رہے تے اثر دی نماز لیٹ ہو گئی ورنہ سعید بن مسیب ایسے تابعی نے چالیا سالہ چے ایک دن بھی انہا دی تکبیر اولا نہیں رہی ہاں دے نے انتظار کی تا پہ پریندہ بھی چھو نکلے تھے دفن کری ہے ہنہاں نکلیا اسی عوی عبداللہ بن عباسی میت انہوں لاحچ رکھے ہیں اُتھے مٹی پائی قبر مکمل ہو گئی تے مکمل ہو انتو بعد سعید بن مسیب باندھے نے پھر آواز آن دیئے یا ایتو ہن نفس المطمئن آئے 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 اے عجی موت مارتے ہر ایک نہیں جانے یا ایتو ہن نفس المطمئن اِرْجَئِ اِلَا رَبَّكِ رَازِيَةً مَرْزِيَا فَدُخُلِ فِي اِبَادِي فَدُخُلِ جَنَّتِي سعید بن مسیب باندھے نے میں کدھی سجے ہوئے نہ کدھی کھبے ہوئے نہ کدھی تاں ہوئے نہ آواز آ رہی ہے تے بندہ کو نہیں نظر آ رہے تیان دے نے میں تیان کیتا تے آواز کبر دے بھی چھو ہوں نہیں سبحان اللہ سبحان اے عجی خاتمہ بالخیر دعا کریا کر اللہ موت دے تے خاتمہ بالایمان دے دوسرا سبب کی ہے خاتمہ بالخیر دا اے صدق سچائی جیڑی کے آج کل بلانا چروڑن رہی ہے جنہیں سیاسی لیڈر نے کوئی ساتھ بولتا سیاسی لیڈر نے چھوڑ دی نہ نبی علیہ السلام کو ایک سیابی آیا تے آن کے آن رہی میں کلمہ دے پڑھنا چاہنا لیکن میری ایک شرط ہے شرط کی ہے میں بیعت اس واسطے کرنا لگا ہوا کہ اللہ دے رسول منہو نا میں جا کے میدانے جہاد چھے لڑا تے منہو تیر وجہ تے میں شہید ہو جا ہوا تے قیامت نو اللہ پچھن کی لے گیا ہے تے میں تیر تلیتے رکھیا ہو اللہ تیرے راج شہید ہو گیا ہے میں تے ایسوا سے لگا کہ کلمہ پڑھن تے بیعت کر لگا بارالی نے کلمہ پڑھ لیا بیعت کر لی پہلی جنگ جہ تو آئی نا یہ شہادت دا رتبہ نہ ملیا تے مالک نیمت ملیا ہے نبی پاک نے انہوں بھی دے دیتا مالک نیمت انہیں پھڑھے ہے تے جگہ میں پیر کو آگئے اندھا اللہ رسول مال لہنواستے میں کلمہ نہیں پڑھے میں تے شہادت لہنواستے پڑھے آقا فرمان دے ایک نیمت دا مال ہے حلال ہے اللہ تیرے شہادت بھی دے گا دلوں اندروں تے اتنوں زبان تے اندر ایک کونہ چاہید ہے یہ نہیں زبان کچھ کہے تے اندروں بنا کچھ ہوئے جی تے دل چے بگتے حسدے کینے مسلمان پاہید بارچ یاد رکھئے او دا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکنا اسے ابھی اگلی جنگ چے شہید ہو گیا تے جگہ نے پیر فرمان دے نے جتے نے انگل رکھی سی او تھے یہ نتیر لگیا تے آقا علیہ السلام اگے کھڑے نے تے دا جنازہ لگے نے پڑھا تے حدیث دے الفاظ کی میں اللہم انہا عبد کا حازہ خرج مہاجرن فی سبیلی کا فقط اللہ شہیدن وانا شہیدن علا ذالکہ عرشان والیاں انہیں تیرے راج شہادت لئی ہے تے اے دی شہادت دی گوائی میں محمد دینا بیا کیونکہ بندہ زبان دا سچا سی دلدہ خراسی دلدہ خراسی سچ بولیا کرو سچ حازہ نبی علیہ السلام کو ایک سیاہ بھی آیا آن کے اندھے اللہ رسول میں نہ کلمہ پڑھنا پہنچانا تے شرط میری ایک کے شرط کیے زنا کرانگا شراب پیاں گا جوا کھیلانگا سارے کام کرانگا تے کلمہ بھی پڑھانگا سیاہ باندھ نے سانو گسا چڑ گیا پہ انہوں چوکے نہ مزیدوں باہر تھے سوٹیے پر آقائدی گال سن کے مسخرائی جانڈے ہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے یہ سارے کام ہی کرنے نہیں جی یار سوہ سارے کام ہی کرنے تے کلمہ بھی پڑھنا ہے میں ہوں دی حکمت تو کائنات دییاں حکمتاں قربان کر دیاں آقا فرما دے نہیں یار میرے کین تے تو ایک جھٹ سکنے اے دسو اللہ رسول فرمایا چوٹنا بولنی تے سارے ہی اجازت چوٹنا بولنی بولنی سچی تے جھارے کام ہی کری جا میرے لو اجازت یہ اندھا اللہ یا کوئی کام ہے تے میں کیا ہی نہیں جیڑا اللہ رسول نے کیا تھے میں دوں کی ضرور تے چوٹ بولنگ پھر اگلی گلدہ انہوں نہیں سی نا پتا پھر سائیاں کےڑی نبستے آتھ رکھیا ہے کلمہ پڑھیا بڑا خوشی خوشی چلا گیا ہے شراب دی گہ لنکے رکھی ہے تے شراب پینڈ لگیا تے ہاں دے تیورے پوچھ لیا بھی رات شراب پیتی سے تے چوٹے میں بولنا نہیں تے جیس سچ بول لیا تے نبی دی عدالت چوٹ کوڑے پہنے شراب بھی گئی زنا دی باری ہے یہ ہو بھی یہ گیا یہی کہل سین چاہیے جوے دی باری ہے یہی کہل فجر دی نماز عدیس الفان نبی دے پچھے پڑی تیان دیوہ حکیمہ کائنات دیا حکمتاں میں تیریا جتیاں تو قربان کر دیاں نبض پھڑ کے ایسی پڑی دیتیاں تیری ایک پڑی نے ساریاں بیماریاں دور کر دیتیاں اے جی اصل چیز تی اسی کی ہے موبائل تے ہوتے گی رہا کتھے میں ہندہ کاری ہے آندھا میں تیتر کیا مانا لے بولتے نہیں مار لے آگے نہیں چوٹ کہ بندے نے پیسے لینے ہون تو جا کے دروازہ کھڑکا ہے نا تندروں بچے نو آندھا بھی جا باہر جا کے میرا آپاں کارکو نہیں بچہ باہر آندھا میرا آپاں کارکو نہیں اگر بندہ پوری زندگی سچ بولے گا اوڈا خاتمہ بالخیر ہوئے گا اگر تیجی علامت کے لئے اوے استقامت یو ثبت اللہ اللہ زین آمنو استقامت استقامت کی ہے یہ بندہ رمضان چمسیتے آیا ہے نمازہ پڑھ دا رہا ہے تے چاند چڑھن تو بعد بھی پورا سال مسیتے آئے اینو استقامت آندھے نے ہون رمضان تے اندر تے مسیتہ پر یہاں نے تے چاند چڑھیا ہے عیدہ تے ماشاءاللہ کئی بندے بھی ساٹھے عیدہ چانی بن گئے نے ہون مسجد نہیں ہے لیٹھ رہی نا دے لوٹے آندھے نے بھی لوٹے کدھر گئے بول دے نہیں وہ لوٹے ہی نہیں نا فصلی بٹے رہے نس گئے تے اصلی رہا گئے کیوں پہا عیسیٰ اس واسطے فیصلہ بات یوں پورا رمضان مسجد نہیں ہونا پورا سال ہوں ہیں عیدہ نا استقامت تے دجی استقامت کی ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَلُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي قُنْ تُمْ تُو عَدُونَ جِنَّا قَعْدِتَ اَسَا دَا رَبُّ اللَّهِ کیئے بلال نے کے ایسا دَا رَبُّ اُمَيَّا ڈانگا مار دے لیکن آہدھ ہو لی بلال نہیں آن دے تاپ دے کولی آن تے لٹا آن دے اُتے پتھر رکھ دے بڑے بڑے وزنی لیکن بلال نو ڈانگا واجدیاں میرے صدیق نے ویکھییاں تے کولوں دی ننگے سونیا محبوب آج بلال نو مار پڑی پہ رہی سی آقا فرمادنے فیرون صدیق جا ہونے ہی جا جلدی میرا پیغام جا کے دے بلال آہد حولی کہہ رہا کر حولی حولی کہہ رہا کر ابو بکر رومی گئے واپس بلال تیرے آقا دا تے نو پیغام اسنے ابھی آہد حولی کہہ رہے اگر اچھی ناکھ یاگر تے بلال آن دینے ابو بکر میرا بھی میرے آقا نو پیغام دائیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی بلال مٹ سکتے مر سکتے آہد حولی نہیں کہہ سکتا پھر اے استقامت نے کی نو زلا دیتا ہے آقا فرمان دینے میرا آئی تی رات میں آسمان تے گیا وہاں جنت دی سہر پہ آ کرنا ساں جنت دے اندر اگیا گے قدمہ دیا ہٹا رہی ہے میں پوچھے آج جبریلے کدے قدمہ دیا ہٹے سونیا تیرا پانگا پلالے چلتا مکہ دیا گلیاں چے وہ دیا جتیاں تا کھڑا کہ جنت آ رہے ہیں امام شوکانی نے در رسیہ آباج لکھے کہ قیامت دا دن ہوئے گا بلال جس اوٹھنی دے انگی وہ دے قدم سونے دے انگی مہار کستوری دے ہوئے گی پچھے پھانگے انگی لینہ لگیاں انگی اللہ کہنگے بلال نبی دے اب آنگیا آجا میرے عرشد سجے پائے نہ کھلو جا آج میدانے میں شرچو ازان سنا دے جیڑی ازان مدینے سے کہیں دا رہے ہیں ایک دن بلال آن دے نے سیاہ بانو میں سب تو پہلو جنہ چے جانا جے سیاہ بان دنے ہو بلال کوئی یار گالک ہوئی کیوں میں دی کرنا ہے پیدا سب تو پہلو آمینہ دے لال نے جانا ہے فرمایا نہیں میں جانا ہے آقا نے باہ چی جانا ہے اسی آبا نے نبی پاک کے شکیت کہا دی بلال تے آن دا میں پہلو جنہ چی جانا ہے بلال بلال تو کہہ رہے ہیں کہ میں جنہ چی پہلو جانا ہے جی اللہ رسول میں کیا ہے فرمایا نہیں میں جانا ہے اللہ دے رسول جے سوٹنی تے توہاں سوار ہونا ہے او دیم مہار جڑی ہے میں بلال دے ہاتھ چوئے گی تے مہار والا پہلو جانا ہے ہو سمجھ آئی جے مہار جنے پھڑنیوں نے پہلو جنہ چھ داخل ہونا ہے تے اوٹنی دے سوار میں باچ چھ داخل ہونا ہے میرے پیگمبر بلال دی گال سن کے مسکر آب جن نے استقامت تک تیار کی تی ہے لوگوں ادا خاتمہ بلخیر ہویا ہے جیڑے پکے ہو گئے قرآن بھی کہیں دے جیڑے استقامت تک تیار کر گئے اللہ دینے ناہنو اولیاء اکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ میں اینا دا یارا دنیا تے آخرت دے اندر جنہ منو کیا ربون اللہ بی بی زنیرہ ہائے ہائے قربان جمع عورت مکہ دی ابو جال نے گرم کر کے سلائیاں پھیر دی تیا تے بی بی زنیرہ دی چیخ نکلیئے آندیاں نے مکہ دے کافروں تشی منی دنیا نیر کی تیئے اللہ تھو اڈی آخرت نیر کر دے حیثراں کر کے سلائیاں پھیر کہ ابو جال کی آندہ ہے میرے لات منا تُزہو بلنے تیریاں کھان دی بینائی کھو لئیئے جس رب دی اہدہ دے نارے مارنیئے انہوں کہتے نو بینائی دے بی بی زنیرہ دیاں نے اللہ تیری تو ہی دنوں میں نا مارے ہے تیرے دشمن نے اللہ میں نو بینائی چاہی دیئے بینائی کاؤں دن دے وہ بولو کل ارائی تم ان اخذ اللہ سمعکم و اب سوارکم و ختم علا قلوبکم من الہن غیر اللہ اللہ انہوں نے تھوڑی آکھان دی بینائی کھو لما کنہ دی سنائی کھو لما کیڑا علاج ہے تھوڑے دیل دی ترکن نو بند کر دیاں کیڑا علاج لیاو کیڑا میری خوشی ہوئی بینائی واپس گرا دے کنہ دی سنائی واپس گرا دے بول دے نہیں دیل دی ترکن نو چالو کر دے کوئی ایسا الہ ہے جلیہ ہو تی بی بی زنہرہ کیا اللہ انہیں تیری توحید انہوں مینا ماریا تھے بینائی چاہی دیا تھے دن چڑن تو پہلو چاہی دی تیری توحید تی نہیں تیری قیامت تک حرف آ جائے گا آواز آئی زنہرہ صبح دا سورج باچ چڑے گا کھاندی بینائی پہلے دے دیاں گا اے اینا لوگان دی استقامتیں استقامتیں انہوں کیا جانتے ہون اگے ایک حدیث لگا پر ایوی سباب بے کہا دا خاتمہ بالخیر دا سنا دیاں اے حدیث اس تو قبل توہاں سنی نہیں سن لو تی مسجد ایشا چونہ لے ہو اس حدیث دیاں راوی بھی امہ جی ایشا نے رضی اللہ تعالی انا ایشا تا قیامت دے دن اللہ اس حاجی نو اپنی ادالج پیش بھی نی کرے گا اے دا ہی ساب بھی نی لے گا پاک پتن جاننی گالنی کردہ بھی اج میر تے کوفہ جاننی گالنی کردہ بھی مکہ جان دیاں مکہ اوہ دیاں جنو راچ موت آگئی آقا فرماندے نے لم یورس ہو لم یورس ہو اللہ انہوں اپنی ادالج قیامت نو پیش نہیں کرے گا ولم یوہا سب ہو اللہ انہوں نے ساب بھی نی لے گا آنکھے گا تُو میرے کار اوہ دیاں تنو موت آئیے اور جنت دا دروازہ کھلہ ہی جا کے داخل ہو حدیث نمبر دو حضرت ابو حریرہ النبی حریرت قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اہتر میرے وال من خراجہاجا او موت امیرن او خازیا تاتب اللہ لہو اجرن الغازی والحاجی والموت امیری الہ یوم القیامہ بندہ نکلے ہے حاج واسطے یا عمر واسطے یا راب دے راچ اللہ واسطے اللہ فرماندے نے کتاب اللہ لہو اجرن اللہ ادھا اجر لکھ دے گا انو حاج کر دیاں اوندیاں جان دیاں عمرہ کر دیاں یا راب دے راچ لر دیاں موت آگئی ہے آقا فرماندے نے الغازی والحاجی والموت امیری الہ یوم القیامہ یہ دنیا تو مر گیا ہے حاج کر دا قیامت تک اے سحاج جنو اللہ سواب دے دے رہنگے قیامت تک حیدہ ناجے خاتمہ بالخیر جینا بندہ سخی سروردے دربار تے جاندہ مر گیا ہے تنہ جگہ تو علاوہ جینا دنیا دی کسے دربار مزار تے جاندہ ہیں او دا جاناوی شرکے رہناوی شرکے اوناوی شرکے مر گیا تھے سدہ جانی تین جگہ کیڑیاں ہیں تنہ جگہ تو علاوہ میں کیا ہے مکہ جاناوی سواب رہناوی تے اوناوی مدینہ جاناوی سواب رہناوی سواب اوناوی بیت المقدس جاناوی سواب رہناوی سواب اہت تین جگہ نے اگے سنیے حدیث جگہ نے پیر فرمان دینے سلمان فارسی قید رضی اللہ تعالیٰ آن دینے قالا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکول رباطن یوم و لیلت قسیام شہر و قیام ہی فَإِمَّا تَجَرَا عَلَيْهِ الرِّبَاطُ وَيُوْمَنُ مِنَ الْفِطَانِ وَيُكْتَو رِزْقٌ فِي الْجَنَّةِ رِباطتہ مانا اے وے جیڑا بندہ ایک دن واسطے اللہ دے راچ نکل دے یا رباطتہ دجا مانا کیے فجر پڑھ لئیے تے گو زور دا انتظار انو بھی رباط کیا جاتا تے آقا فرمان دے جیڑا بندہ رباطتے اندر اللہ اس بندے نو ایک مہینے دے روزیاں تے قیام دا سواب عطا کر دے 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 اب ایک ہو نا اثر پڑھ لئیے دے ہو مغرب دا انتظار مغرب پڑھ لئیے اشاہ دا انتظار اشاہ دے ساؤنڈ لگا ہے اندھا یا اللہ سویرے فجر جماعت نہ پڑھنی کہیں یہاں دے مولویان دی بھی فجر رہے یہاں دیئے نا فجر دی نماز با جماعت پڑھیا کرو جیڑا پندہ جماعت نہ نماز پڑھتے ہیں اللہ اس بندے نو اپنی زمن دی چاتر جل پہ اٹھ لیں دے اس واسطے فجر دی نماز با جماعت پڑھیا رباد کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں تے جگہ دے پیر فرمان دے ایک مہینے دے روزے ہیں ایک مہینے دے قیام دا سواب ہے اگر ایسے ہی حال اچھے یعنی انتظار دی حال اچھے دنیا تو ٹر گیا ہے انتظار کر دئی اثر دا انتظار سی موت آگئی فجر دا انتظار سی موت آگئی آقا فرمان دے نے وَيُّو مَنُ مِنَ الْفِتَانِ اے حدیث تیان نا باب دیندہ ہے نئی دیندہ لیکن جدو کارچ وردہ ہے وہ دو کی کہیں دے کہ کئی بندے جدو کارچ وردہ گالا شروع ہو جاتے اگلے دن نا ایک جگہ تے گیا جلسہ کرن تے ایک نا بچی چھوٹی جی آئی تے منوان کیا نہیں ہے پسروری صاحب چاچو جی میرے ابو جی نمازی بڑھے نے نماز نہیں چھڑ دے تے نیک بھی بڑھے نے لیکن کاردے اندر گال اوٹھوں کر دے نے جتو آئی تا کہاں سنی نہیں ہوں دی تے اے بھی یہ ہے مسئلہ تقریب چھوٹی کریں آجے ہیں سبحان اللہ ایک کئی جنے نمازیوں دے رہے نا اللہ ہی معاف کرے نماز بڑی ٹکا کے پڑھن دے تے اگر زبان انتہا تو زیادہ گن دی بیوی نو گال بچیا نو گال گال تو بغیر بولنا نہیں چوی کئیٹے پارا ہائی تے کئی بندے بار چنگے تے کارم بندے بیوی نو وٹن پہنے تے فون دے ہوتے گہ رہا ہوتا نا اور پھر کی آلے سی ٹھیک ہے یہ تھے پیار نہ بولن دے تو ہوتے موت پہن دیا پیار نہ بول دیا یہ تھے حق بند ہے اور جدوی کارورن ہے کی کہنے السلام علیکم ورحمہ فیدہ کیے ان آشہ روزی کا وقفیہ اللہ اندین میں تینو اے دیوچ غیب دے خزانیاں چوری زکوی دیاں گا تے میں رب تیرے واسطے کافیاں اگر تینو موت آگئی ہے ادخل اللہ الجنہ اللہ اس بندے نو جنچ داخل کر دین گے صبحان صبحان کنے فیدے نے وہ بول دے نہیں کنے فیدے نے سلام کب ہوگے نا چلو جی اللہ کرے تو ہی کبو ایک حدیث سنوہ وحور جگہ دے پی رب دے حبیب علی صلات و السلام فرمان دے میں جبریل آئے تیان دے میں فکالا یا محمد حال تدری صلی اللہ علیہ وسلم حال تدری فیما یتسیم الملع العالی کل دو نعم فی القفارات والکفارات المقص فی المساجد بعد صلات والمشی علالاقدام الالجماعت آقا علیہ السلام نو جبریل آنے سونے جان دے ہو آج فریشتے ہوتے لڑنڈے ہیں فرمایا والمشی علالاقدام الالجماعت کرو وضو کی تے تے مسجد چل کے نماز پر نواز سے آ رہے ہیں ایک مسیطے بے کہ انتظار کرتا ہے دجا بندہ کرو وضو کر کے مسیطے آ رہے ہیں نماز پر نواز تے جگہ ہونڈا تے بندہ تھنڈا پانی ہونڈا ہے تے بندے تھا دیل نہیں کرتا میں وضو کرا پانی تھنڈا ہے نا لیکن دیل نہ کرندے باوجود بھی وضو کر لیں دے ان وندے میں اس باغل وضو فی المقارتی دیل نہیں سی چاندہ من نہیں سی مندہ لیکن تکے نہ وضو کر لے کہ آقا فرماد کنے بندے ہوگے بولو تین ہوگے ومن فعل ذالی کا جیڑا بندہ اس طرح کرے گا آشا بے خییر وہ دی زندگی بھی خیرتے گزرے گی وفا وماتا بے خییر انہوں موت بھی خیرتے آئے گی فقان من الخطیعتی کا یومی ولدت ہو امہو اللہ انہوں گناہ ماں چوئے میں پاک کر دین گے جو میں مات پیر چو آج جی پیدا ہویا یاد رہنگے نا مسئلے وہ بول دے نہیں یاد یہ ساریاں خیر خاتمہ بل خیر دیں علامتہ نے جیڑیا میں تھو انہوں دس رہا انہا علامتہ نو اپنا وانگے خاتمہ بل ایمان ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا خاتمہ بل ایمان دی علامت ایک اور بھی ہے مومن دنیا تو مردہ ہے جو دی پیشانی دے اتے پسینہ ہوں دے یہ دو مومن جاندہ ہے بھی خاتمہ بل خیر دی علامت دیوار دے تھلے آگے مر گیا ہے بھی شہید تاؤنتی بیماری نہ مر گیا ہے بھی شہید ڈوب کے مر گیا ہے بھی شہید جمعہ رات دی رات جمعہ لے دن مر گیا ہے بھی شہید رفضان دے مہینے جو مر گیا ہے دا بھی خاتمہ بل خیر جیڑی عورت بچے نو جنم دے اندے وقت دنیا تو چلی گئی اے بھی شہید خاتمہ بل خیر تے مری ہے بڑیاں واضح نشانیاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تو میرے بھائیو نیک عمال کرانگے نماز پڑھانگے نمازی پبندی کرانگے انشاءاللہ موت خاتمہ بل خیر تے آئے گی اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بھائیو بھائیو کدھر چلے ہو بھائیو اگلا جمعہ انشاءاللہ سید سبتین شاہ نکوی صاحب پڑھانگے ہر می ندم پہلا تے تیسرا جمعہ بینیہ می نابس صاحب پڑھانگے دوسرا ہے وے کہ مساجد دے خرچے اخراجات بڑھے نے سارے ساتھی جنے نے نا اتاون کرو ہر ساتھی کامز کام ہزار پہیاں تے جیب جو کڑے تے جنہیں نا نا کڑے اور پھر میں دعا نہیں کرنی خاتمہ بل خیر ہوئے بولتے نہیں ہر بندہ ہزار پہیاں پانچ سو رپیاں دے اے وے سمجھو فرض ہے ہزار پہیاں کوئی بہتا نہیں اگلی یاد رکھو ہزار پہیاں کوئی بہتا نہیں اللہ اسلام تے زندہ رکھے ایمان تے فوت کرے اللہم من احییتہو مننا فہیہی علی اسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی ایمان سارے ساتھی کوئی ساتھی مسجد تاون تو پیچھے نہ رہے ساڑھے ایک بڑے اچھے دوست نے پاہی ناصر صاحب گوندلہ والے گجرہ لے تو جمعہ پڑھنا ہے انہیں دنال پاہی نبیل صاحب نے اللہ تعالیٰ اینا میرے دعاں پاہیاں انہوں نرینہ اولادنا نوازے اللہ اینا دے کاروبارچ برقات نازل فرمائے سارے ساتھی ہزار ہزار پہیاں جی رہے نا ہزار میں بہتا بوجھ نہیں پایا کہ وی ازار پنجی ازار تی ازار ہزار پہیاں ہزار میں لور جتے جمعہ پڑھانا نا ہر جمعہ چولی دے اندر چولی دا جڑا چند ہے نا ساڑا پنجی تو تیزار پہیاں ہوتا ہے ہر جمعہ تو میں ہی کہا بھی ہزار پہیاں پانچ سو روپیاں سارے آپ دے کے جانا ہے تو کئی سوالے بھی اندینے ہو جانے سو دین جو گئے تو لہٰذا اللہ جنہیں ساتھی نے تعاون کرنا لے ایک حدیث سنا دیا وہ بولو دے صحیح دے جے حدیث سنن تو بعد بھی توہاں پہنا نا دیتے تو پھر ویح لے آجی نبی دیکھ سے آپی نے نا مسیح تے لے آکے دیا رکھیا دیا دیوہ گیا ہی شام والا کی تے تجارت دے سلسلے تے دیوہ لے کے آیا انہیں لے آکے رکھیا بس سے نوی چوستو قبل دیوہ کونی سی نے رہی انداز انہیں اللہ دے کارنو روشن کیتا دے آقا فرماندے نے اور توں رابطے کارنو روشن کیتا آج محمد دی بیٹی ان دینا میں اپنی بیٹی دا رشتہ تینو دیشن نہیں توں اللہ دے کارنو روشن کیتا اس واسطے میرے بھائیوں رابطے کارنہ تعاون کرنا کچھ چھوٹی گال نہیں تے اس واسطے سارے ساتھی کوئی میرا پائی جو رہا تعاون کرن تو بگیا اور ماں اپنیاں ماما بینا کے بھی گزارش کرنگا یہ بھی تشریف لیاؤن تے علیہ جڑیاں جڑیاں آئیاں نے ساریاں مسجد نال تعاون کر کے جان کوئی میری بہن بیٹی ماں تعاون کرن تو بغیر نہ جائے میرے بانی اے عجرہ آتی جا میں مسجد احسان حلی دیسم اللہ آزم آباد گلی نمبر دو فیصلہ بات دے اندر درسے قرآن ہو رہے ہیں جڑے مولوی صاحب نے جمعہ پڑھا ہے انہیں مولوی صاحب دا ہوتے درسے آوگے نا سارے انشاءاللہ بول دے آوگے ہاں سارے ساتھی ہوتے بھی پہنچے آجے آزم آباد گلی نمبر دو فیصلہ بات سارے ساتھی ہوتے تشریف لیا آجے بعد نمازیں مغرب درسے مغرب دی نماز تو بعد انشاءاللہ اشاء تک تو انفارق کر دے ہے بچہ کہہ رہے ہیں میرے تایابو ابو فوت ہوگے نے پھر جنہیں فوت شندگان نے اللہ سب دیاں کبران جنت دے باگیچے بنایا ہاں جی اچھا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزلل ومن یزللہ فلا حادیل